اب خبر دے آپ کو پاک ارب ہاؤسنگ سوسائٹی فراڈ کیس میں ملوث امار گلزار کیس پر سمات اتصاب عدالت کے جج نجم الحسن نے امار گلزار کو پندرہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا عدالت ملزم کو ساتھ دیسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکوم بھی دیا ہے اس حوالے سے مزید جانے گے محمد سکلین جاوید سے جی سکلین بتائیے گا کیا پیش رفت رہی آج کی سمات میں اتصاب عدالت کے جج نجم الحسن کے روپ روپ پاک ارب ہاؤسنگ سوسائٹی فراڈ کیس پر سمات ہوئی جس میں عدالت ملزم امار گلزار کو پندرہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا عدالت ملزم کو ساتھ دیسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے نیب پروسیکیوٹر وارث علی جنجوہ کی طرف سے بتایا گیا کہ نیب اور ملزم کے درمیان معاملات پیپ آ گئے ہیں اور ملزم نے وعدہ کیا ہے کہ وہ متاثرین کی دادرسی کے لیے تیار ہے اور شہ ماہ کے اندر اندر وہ تمام متاثرین کو اور ان کی رکوم واپس کر دے گا جس پر ان کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجوار دیا جائے نیب کی طرف سے ملزم پر الزام ہے کہ اس نے پاک ارب سوسائٹی میں پروڑ روپے کی خرد برد کی اور غیق نوینٹور پر پانچ ہزار زائد فائلیں پروف کی تھی اور لوگوں سے ایک مختات اندازے کے مطابق دو سے تین ارب روپے اکٹے کیے تھے یاد رہے کہ ملزم عمار گلزار بارہ نومبر تک جسوانی ریمانٹ پر نیب کی تحویل میں تھا لیکن نیب نے ریمانٹ ختم ہونے سے چار روز پہلے ہی ملزم کو عدالت کے روپ روپ پیش کرتے ہوئے جیل کی ترخواست پیش کی تھی جس پر عدالت نے ملزم کو دوبارہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجوایا تھا آج عدالت نے اس کو پھر دوبارہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجوا دیا ہے جی آجا سکلین یہ بھی بتائیے گا جسے کہ پاک حرب ہاؤزنگ سوسائٹی کیس کے حوالے سے سماعت ہوئی ہے پندرہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ میں بھی دے دیا گیا ہے یہ بھی بتائیے گا اس کیس سے ریلیٹڈ کوئی گواہان کو بھی آج طلب کیا گیا تھا یہ اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ ابھی یہ کیس کیونکہ ابتدائی مراحل میں ہی تھا اور اس میں گواہان کا مرخلہ بہت بعد میں آتا ہے اس لیے یہاں پہ گواہان نہیں تھے صرف گلزار امار گلزار کو پیش کیا گیا تھا اور نیپ پروسیکیوٹر اور امار گلزار کے وقلہ موجود تھے اور انہوں نے ہی بتایا کہ جی وہ معاملات تیہ کر رہے ہیں لہٰذا انہیں محلت دی جائے اور وہ چھ ماہ کے اندر اندر تمام رخوم ادا کر دے گا لہٰذا اس کی دیل منظور کرنے کی آدمی منظوری کے حوالے سے اور دیگر معاملات تیہ کرنے کے حوالے سے محلت دی جائے جس پر عدالت نے اس کو پندرہ روزہ جوڈیچر لیمانٹ پر ریل بجوایا ہے کیونکہ کسی بھی ملزم کے خلاف پر سب سے پہلے جسمانی لیمانٹ کا برحالہ ہوتا ہے اس کے بعد جوڈیچر لیمانٹ پر ریفرنس ظاہر ہوتا ہے اور ریفرنس ظاہر ہونے کے بعد گواہان کو طلب کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد سکلین جعوید آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے